جی سٹوڈن راج ہم ڈسکس کریں گے فارمیسی ٹکنیشن سیشن بیس سے بائیس کے ازرل کے حوالے سے اور سیشن اکیس اور تئیس کے امتحانات کے حوالے سے اور تیسری بات ہم ڈسکس کریں گے کہ جو جن کی ابھی سپلی آئی ہے سیشن اٹھارہ سے بیس کے سپلیمنٹری اور انیس سے اکیس سیشن کی اینویل کی جن لوگ کی سپلی آئی ہے ان کے امتحانات کب تک متوقع ہیں انشاءاللہ تمام تر سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دی جائیں گے اسلام علیکم سٹوڈن رویٹ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و حافظ سے ہوں گے جی سٹوڈنٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو سٹوڈنٹ پر ہمارے چینل پر آیا ہے ہمارے پر ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبکرائب کر لیا کریں تاکہ میڈیکل فیڈ سے لیٹر فارمیسی ٹکنیشن اسسسٹنٹ کوئی بھی نیو آپ ڈیٹ آئے تو بھروقت آپ تک پہنچ سکے جی سٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ کافی زیادہ پریشان ہے سیشن بیس سے بائیس کے فارمیسی ٹکنیشن کے اور اس کے علاوہ سیشن انیس اکیس اوٹھارہ سے بیس سپلیمنٹری ان کا امتحانہ جو کہ پچی سو چھبیس جون کوئے تھے اور بار آگس دو ہزار بائس کو ان کا جو ہے انٹیس کی جانب سرزل انونس کیا گیا تھا اور اٹھائی سے دسمبر دو ہزار بائس کو پنجاب فارمیسی کونسل کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر ویڈ پریکٹیکل انونس کیا گیا تھا لیکن ستائیس اور اٹھائی سے گس کو سیشن بیس سے بائیس کے امتحانات ہوئے تھے ابھی تک ان کے انٹیس کی کوئی ریزلٹ کی اپ ڈیٹ اور ریزلٹ کسی قسم کا کوئی انویفٹیکیشن نہیں دیا گیا اور آج تین سے چار ماہ گزر جانے کے بعد انٹیس کا ریزلٹ جو ہے وہ انونس نہیں ہو سکا تو سٹوڈنٹ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جلو ابھی سیشن بیس سے بائیس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی پریکٹیکل انونس کیا جائے گا نہ کہ انٹیس اسے جو ہے وہ اب انونس کرے گی اب پنجاب وارمیسی کونسل کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر ہی ویڈ پریکٹیکل اور تھیری سیشن بیس سے بائیس کا جو انتحانات کا ریزلٹ ہے وہ انونس کیا جائے گا تو ذرائع سے جو میں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق اگلے مہینے کے میڈ میں یا اگلے مہینے کے لاسٹ میں انشاءاللہ سیشن بیس سے بائیس کے جو انتحانات ہیں ان کا ریزلٹ مکمل ویڈ پریکٹیکل کے ساتھ آپ کو پنجاب فارمیسی کونسل کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ریزلٹ کے حوالے سے آپ کو اسی چینل کے اوپر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ جو فارمیسی ٹیکنیشن سیشن 21 اور 23 کے امتحانات کب تک متوقع ہیں اور یہ جن سٹوڈنٹس کی سپلیز آئی ہیں ان کا کیا کریٹری ہوگا تو سٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیشن 19 سے 21 کے امتحانات ہوئے تھے ان کے ساتھ 18 سے 20 کے سپلیمنٹری امتحانات بھی شامل تھے اسی طرح ہی پنجاب فارمیسی کونسل ایک شیڈول بنائے گی اس کے اندر اینول اینول 21 اور 23 پلس اس کے اندر سپلیمنٹری سیشن 18 سے 20 کے بھی اور 19 سے 21 کے بھی جتنے بھی سپلیمنٹری ہوں گے وہ بھی اور 18 سے 20 کے سپلیمنٹری 19 سے 21 کے سپلیمنٹری اور سیشن 20 سے 22 کے سپلیمنٹری ان کو ملا کے ایک مکمل سپلیمنٹری امتحانات مقتوقع کروائے گی لیکن ابھی تک اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ جب تک پنجاب فارمیسی کونسل سیشن 20 سے 22 کا ریزلٹ انونس نہیں کر دیتی تب تک پنجاب فارمیسی کونسل فارمیسی اسسسٹن کے امتحانات نہیں لے سکتی ابھی جیسے سیشن 20 سے 22 کا امتحانات کا ریزلٹ انونس کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی پنجاب فارمیسی کونسل فارمیسی اسسسٹن کے امتحانات کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دے گی اور شیڈول کے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ پنجاب فارمیسی کونسل اپنی افیشل ویب سائٹ کے اوپر امتحانات کے حوالے سے جو ڈیر شیٹ ہے امتحانات سے پندرہ سے بیس دن پہلے انشاءاللہ پنجاب فارمیسی کونسل اپنی افیشل ویب سائٹ پر انونس کر دے گی تو جب تک فارمیسی اسسٹن کے امتحانات مکمل نہیں ہو جاتے تب تک پنجاب فارمیسی کونسل نیکسٹ کسی بھی قسم کا چاہے وہ سپلیمنٹری ہو چاہے وہ اینولے ہو اس کا کسی قسم کا امتحانات نہیں لے گی جب تک فارمیسی اسسٹن کے امتحان نہیں ہوتے ٹکنیشن کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گی